دوستو اگر آپ بالکل زیرو سے انگلے سیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ کورس آپ کے لیے خاص کر آپ کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کورس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ہم آپ کی پریکٹسز کومنس یا واتس اپ پر پرسنی چک بھی کریں گے ہمارے ساتھ یوں ہی لگتار انگلے سیکھتے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اس سبق کے نوٹس آپ ویڈیو کے نیچے دیئے گئے لنک کے ذریعے بہت آسانی حاصل کر سکتے ہیں تو چلیں دوستو اس کورس کی سب سے پہلے کلاس کا آغاز کرتے ہیں دوستو اس کورس کے پہلے سبق میں آپ کو ہم سکھائیں گے کہ آپ ایز ایم آر کو اپنی ڈیلی روٹین میں کس طرح سا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم آپ کو سیدھا ایز ایم آر کا استعمال سکھا دیں گے تو دوستو آپ کے لیے شاید سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا تو ہم کیا کرنے والے ہیں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایز ایم آر بیسیکلی کہاں سے آئے ہیں جب آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی تو آپ کے لیے ان کا استعمال سمجھنا بھی بلکل ہو جائے گا آسان تو چلی دیکھتے ہیں کہ ایز ایم آر کہاں سے آئے ہیں دوستو یہ ورڈ یاد رکھی گا بی ہمار بس ذرخت آ گیا اور یہ اس کی ایک شاخ دو تین یہ پانچ اس کی شاخیں ہیں جو کہ ہمیں جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں کہ اگر ہم پریزنٹ پاس میں بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بی کی مختلف جو فارمز کونسی ہیں یہ پانچ کو ہیں بی کا معنی کیا ہوتا ہے بی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ہو جانا بی کے معنی کو سمجھنا بہت ضروری ہے جیسے کہ آپ کہتے ہو کہ میں ٹیچر ہوں میں مدر ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں تو جب ہم اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بی کا استعمال کرتے ہیں اب ہر جگہ بھی ہم بی کا استعمال نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا کیونکہ ہم پریزنٹ ٹائم میں بات کر رہے ہوتے ہیں ہم پاسٹ میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بی کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو بی نے اپنی کچھ شاخیں آپ کو پروائیڈ کی ہیں وہ شاکیں کون سی ہیں ایز ایم آر وازور ٹھیک ہے دوستو تو ایز ایم آر کو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے باقی واز ورکو ہم آگے والا جو ہمارا لیسن آئے گا اس میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو مجھے امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آگے ہوگا کہ ایز ایم آر یہ بیسیکلی کہاں سے آئے ہیں یہ چیز اگر آپ کو سمجھ آگے دوستو تو آپ کے لیے یہ پورا لیسن سمجھنا آسان ہو جائے گا اب ذرا آپ کو کچھ اگزیمپل کے ساتھ سکھاتے ہیں کہ اگر ہم بی کا استعمال کرتے ہیں ہر جگہ پہ تو سنٹینس کیسا ہوگا ذرا یہ اگزیمپل دیکھئے اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں خوش ہوں آپ کیسے کہیں گے آئی بی ہیپی یہ کیسے سنٹینس ہوا غلط ہے اسی طرح ہمارے پاس یہ اگزیمپل ہے شی بی ٹیچر وہ استاد ہونا تو یہ کچھ سمجھ نہیں آرہا آپ کے مائنڈ کو لگے گی نہیں کہ یہ کس طرح کی مثالیں ہیں ٹھیک ہے نا کہ ہم بی کا استعمال ہر جگہ پہ نہیں کر سکتے تو بی نے اپنی جو مختلف شاکعیں وہ ہمیں دے دی ہیں وہ ہے اس ایم آر اب ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم اس امر کا استعمال کرتے ہیں تو یہ کس طرح سنٹینس بنے گا میں خوش ہوں ہم ہیپی ہمارے پاس سنٹینس بلکل ٹھیک آ جائے گا وہ ایک استاد ہے بس یہ یاد رکھی گا اگر آپ بی کا استعمال کریں گے دوستو تو آپ کا سنٹینس ٹھیک نہیں ہوگا تو اگر آپ ایم آر کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کا سنٹینس ٹھیک ہو جائے گا دوستو اگر یہ کونسپٹ آپ کے مائنڈ میں کلیر ہو گیا ہے تو آپ کے لیے ایز ایم آر کا استعمال سمجھنا بلکل آسان ہو جائے گا اس سے پہلے دوستو کہ ہم ان کے استعمالات کے طرف جائیں سب سے پہلے آپ کے لیے یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم ان تینوں ورڈز یعنی ہیلپنگ ورڈز کو ہم کہاں پہ استعمال کریں گے کس زمانے میں استعمال کریں گے تو دوستو ہم ان کو موجودہ زمانے میں استعمال کریں گے موجودہ زمانے سے مراد کیا ہے کہ present indefinite tense اور present continuous tense ان دونوں زمانوں میں ہم از ایمار کا استعمال کریں گے از کا استعمال کہاں پہ ہوتا ہے جب آپ کسی ایک شخص کے بارے میں بات کریں گے یا ایک چیز کے بارے میں بات کریں گے ایم کا استعمال آپ تب کرتے ہیں جب آپ صرف اپنے بارے میں بات کریں گے یا سا کہ میں teacher ہوں میں کھیلتا ہوں میں سوتا ہوں میں جاتا ہوں اپنے بارے میں بات کرنے کے لئے آپ ایم کا استعمال کریں گے اور آر کا استعمال آپ دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے بارے میں بات کرنے کے لئے استعمال کریں گے ٹھیک ہے دوستو اب ہم one by one ہر ایک استعمال چیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو اس کی اس کا معنی ہوتا ہے ہے کیا معنی ہوتا ہے ہے اس کیا بتاتا ہے آپ کو کسی چیز کے ہونے کو یا کسی چیز کی حالت کو بتائے گا آپ کو یہ آپ کو کسی چیز کے ہونے کے بارے میں بات کرے گا یا کسی چیز کی حالت کو بتائے گا آپ نے ایک چیز اپنے مائن میں رکھنی ہے بی وہ جو آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا دوستو وہ چیز اگر آپ مائن میں رکھیں گے تو آپ کے لئے سمجھنا آسان ہو جائے گا بی کا معنی کیا ہوتا ہے ہونا تو اس آپ کو کیا بتا رہا ہے کسی چیز کے ہونے کو یا حالت کو بتا رہا ہے اس کا استعمال آپ کونسے سبڈیٹ کے ساتھ کریں گے آپ سنگلر برسن کے ساتھ کریں گے یعنی اس کا استعمال آپ صرف ایک شخص یا آپ ایک چیز کے ساتھ استعمال کریں گے کچھ ایکزامپل دیکھ لیتے ہیں اگر ہم اسے پریزن انڈیفینٹ ٹینس میں استعمال کرتے ہیں تو ایکزامپل کچھ اس طرح ہوگی یہ میری کتاب ہے This is my book وہ ایک ڈاکٹر ہے سوری یہاں پر تو اسی مسٹیک ہے وہ ایک ڈاکٹر ہے He is a ڈاکٹر آسم میرا دوست ہے آسم is my friend وہ میری کلاس ویلو ہے She is my classmate وہ ایک نرس ہے She is a nurse ان تمام اگزامپل میں ہم نے ایک چیز بتائی ہے کسی چیز کے ہونے کے بارے میں بتا رہے ہم کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے وہ انجینئر ہے وہ نرس ہے وہ میرا دوست ہے ٹھیک ہے اب ذرا ہم present continuous tense میں دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم کسی کام کے جاری ہونے کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کا استعمال کس طرح کریں گے اسے ہم ایک ہی شخص کے بارے میں بات کرنے کے لئے استعمال کریں گے ذرا دیکھ لیتے ہیں She is eating meal وہ کھانا کھا رہی ہے اب جب ہم اسے جاری کام کے لئے استعمال کریں گے تو یہاں پر ہم آئین جی کا استعمال کریں گے وعب کے ساتھ ہم فرس فارم لگائیں گے یعنی آئین جی کا استعمال کریں گے یاد رکھی گا لیکن present indefinite tense میں آپ استعمال نہیں کریں گے ٹھیک ہے وہ پڑھا رہا ہے He is teaching وہ سفر کر رہا ہے He is traveling بلی دودھ پی رہی ہے The cat is drinking the milk وہ کھانا پکا رہی ہے She is cooking ٹھیک ہے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کا استعمال اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اس کو ہم کام پر استعمال کرتے ہیں present time اور present continuous tense اور present definite tense دونوں زمانوں میں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں کیا چیز کے بارے میں بات کرنے کے لئے کسی چیز کے ہونے کے بارے میں بات کرنے کے لئے یا کسی چیز کے حالت کو بتانے کے لئے جیسے کہ میں کہتا ہوں وہ بیمار ہے She is ill تو آپ اس کی حالت کو بتا رہے ہیں تو ہم کس کا استعمال کریں گے ہم اس کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں ام کی دوستو ام کا معنی ہوتا ہے ہوں ایک چیز آپ نے اپنے معنی میں رکھ رہی ہے یہ اس کا استعمال آپ کو فوراں سے سمجھا جائے گا آپ اپنے بارے میں جب بھی بات کریں گے کچھ بھی بات کریں گے تو آپ ام کا استعمال کریں گے ام کو آپ کسی اور شخص کے لئے استعمال کبھی بھی نہیں کریں گے صرف آپ اپنے لئے جب آپ اپنے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تب آپ ام کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے اس کو آپ کس کے ساتھ استعمال کریں گے آپ آئی جو سبجیکٹ ہے یعنی اپنے بارے میں بات کرنے کے لیے آپ اس کو استعمال کریں گے ایدروائز آپ اس کو کسی اور کے ساتھ استعمال نہیں کریں گے مثالیں دیکھ لیتے ہیں آپ کو سمجھ آ جائے گا میں استاد ہوں میں ایک لڑکی ہوں میں ایک طالب علم ہوں میں ایک سٹوڈنٹ میں ذہین ہوں میں سوست ہوں تو آپ نے دیکھا دوستو اپنے بارے میں آپ نے سو چیزیں بتانی ہو آپ نے جتنی مرضی باتیں کرنی ہو آپ اس وقت صرف ایم کا استعمال کریں گے اگر ہم اسے کسی جاری کام کے متعلق بات کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو سیمپل سی بات ہے جس طرح آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ آپ ورپ کے ساتھ آئین جی کا استعمال کریں گے تو یہ ہمارے پاس پریزنٹ کانٹینس ٹینس بن جائے گا ایکزامپل دیکھ لیتے ہیں میں پڑھ رہا ہوں میں کھیل رہا ہوں میں کھل رہا ہوں میں یہاں پر ہم دیکھیں گے یہ جی تھوڑی سی غلطی ہے میں سو رہا ہوں یہاں پر آپ سو رہا لگائیں گے ٹھیک ہے میں سفر کر رہا ہوں میں کام کر رہا ہوں مجھے امید ہے کہ دوستو آپ سمجھ آ رہا ہوگا اس کا استعمال اور ایم کا استعمال ہم نے سمجھ لیا ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں جی آر کی طرف آر کا معنی ہوتا ہے ہن اب ہن کیا بتاتا ہے جب آپ دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے بارے میں بات کریں گے دوستو تو آپ آر کا ورڈ استعمال کریں گے اسے ہم ہیلپنگ وپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو کسی چیز کی ہونے کو یا کسی چیز کی حالت کو بتائے گا کہ کوئی چیز کیسی ہے یا اس کی حالت کیا ہے تو تب ہم آر کا استعمال کریں گے اسے ہم کون سے سبجیکٹ کے ساتھ استعمال کریں گے اس ورڈ کو آر کو ہم ہمارے پاس تین سبجیکٹ ہیں جن کے ساتھ ہم اس کو استعمال کریں گے یو وی دے یو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ سنگلر ہے دوستو یہ سنگلر اور پلورل یعنی واحد اور جماعت دونوں لحاظ سے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں وی دو سے زیادہ لوگوں کے بارے میں بات کرنا ہو یا دو لوگوں کے بارے میں بات کرنا ہو دے یہ بھی جماعت تو جب آپ دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے بارے میں بات کریں گے تو آپ آر کا استعمال کریں گے ایک جامپل دیکھ لیتے ہیں تم ایک لڑکے ہو یو آر آ بائی ہم طالب علم ہیں وی آر سٹوڈنٹس وہ فقیر ہے سوری وہ فقیر ہیں دے آر بیگرڈس تم ایک لڑکی ہو یو آر آ گرل ہم ایماندار ہیں وی آر آنیس یہاں پر آپ نے کیا بتایا آپ نے کسی چیز کے ہونے کے بارے میں بات کی ہے وہی چیز آپ کے مائن میں رہنی چاہیے بی بی کمانا کیا ہوتا ہے دوستو ہونا تو آگے اس کی شاکے ہیں کون کون سی ایز ایم آر وازور وازور کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے لیکن ابھی اس ویڈیو میں ہم ایز ایم آر کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو یہ جو تینوں ہیلپنگ ورپز ہے کیا بتا رہے ہیں کسی چیز کے ہونے کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا کسی چیز کی حالت کو بتا رہے ہیں ٹھیک ہے آگے دیکھ لیتے ہیں جی اگر ہم کسی ایسے کام کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں جو جاری ہو اور ہم آر کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تب ہم فکریں کس طرح بنائیں گے وہی سیمبل سا فارمولہ اپنے اپنے مائنڈ میں رکھ رہے ہیں ہم ورپ کے آخر میں آئین جی کا استعمال کریں گے تو فکریں کیسے بنیں گے تم سو رہے ہو ہم کھانا کھا رہے ہیں وہ سفر کر رہے ہیں تم کام کر رہے ہو ہم بھاگ رہے ہیں دوستو اگر آپ مزید اس لیسن کو بہتر طور پر سمجھنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی پریکٹس کریں تو ہم نے آپ کے لئے پریکٹس تار کی ہے آپ ان تمام سنٹینسز کو اٹیمٹ کریں اٹیمٹ کرنے کے بعد آپ نیچے کامٹس میں اپنی جو پریکٹس ہے وہ سینڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ ورسا پر سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ اپنی پریکٹس چیک کروا سکتے ہیں ہم آپ کی پریکٹس ضرور چیک کریں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اس لیسن کو کتنا بہتر طور پر سمجھ لیا ہے آورائٹ فرینز تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس کلاس میں اپنا رکھے گا بہت زیادہ خیال اللہ حافظ